افغان سرزمین سے پھر پاکستان پر حملہ قرم ایجنسی میں فائرنگ سے دو افسی اہلکار شہید اور پانچ زخمی ہو گئے اہلکار سرحد پر باؤ لگانے کے کام کا جائزہ لے رہے تھے جو بوٹ لے کے آ جائے اس کو رگے دو اس کی تزہیر کرو اور اس کو کام نہ کرنے دو اور اس کو چور بنا کے نکالو یہاں سے پھر باروں کو لے کے آو پھر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کرو جو بوٹ لے کر آئے اسے چور بنا دیا جاتا ہے پاکستان کوئی بنا آنا اسٹیٹ نہیں ہے اگر کوئی بضاحت کرتا ہے تو اس کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے ساد رفیق کا لاہور میں دھوان دھار خطاب افسوس طاق پاکے کی وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن وقت آنے پر ضرور بولوں گا پارٹیاں بدلنے والوں کا تاریخ میں نام نہیں ہوتا چاہتے ہیں الیکشن اپنے وقت پر ہو کوشش کریں گے کہ الیکشن میں انجینئرنگ نہ ہو لیکن حلقہ بندیاں ایسی کی گئی ہیں کہ صرف میرا حلقہ انتخاب چھے حصوں میں بڑھ گیا ہے اسپیکر قومی اسیمڈی آیا صادق کا تقریب سے خطاب آلہ عدلیہ کے جج کے گھر پر فائرنگ پر افسوس کا اظہار لاہور میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس اجازل احسن کے گھر پر ناملوم افراد کی دو بار فائرنگ پہلی گولی مرکزی دربازے جبکہ دوسری گولی کچن کے کھڑکی پر لگی چیف جسٹس ساقیب نصار نے جسٹس اجازل کے گھر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا موزس جج کے گھر پر فائرنگ کے خلاف وگلا کا ہرتال کا اعلان چیف جسٹس نے ہرتال کی کال واپس لینے کی اپیل کر دی کہتے ہیں مقدمات کے لیے لوگ دور دراز سے آئیں گے ہرتال عدالتی مقدمات سے التوال آسکتی ہے عوامی توقعات متاثر ہو سکتی ہیں وزیراعظم کا جسٹس اجازل احسن کے گھر پر فائرنگ کے باقے کا نوٹس کہا ذمہ داروں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لائے جائے چیمن سینٹ بلابل بٹو شہباز شریف اور سراج الحق سمیت مختلف رہنماؤں کی حملے کی شدید مصمت عمران خان کہتے ہیں عدلیہ کو دباؤں ملانے کے لیے سسلین مافیا ترس کے حربیں ناقابل قبول ہیں تحریک انصاف عدلیہ کی پشت پر کھڑی ہے تحریک انصاف آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے ان حق کنڈوں سے ججز کو ڈرائی نہیں جا سکتا پوری قوم ججز کے فیصلوں کو سراحتی ہے شاہ محمد قریشی کا جنوبی محاسوبے کی تقریب سے خطاب بولے جنوبی پنجاب میں ساڑھے تین کروڑ لوگ بستے ہیں عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے مریم نباس کے بیانات سے ناراض چودری نصار اور مسلمین نون کے صدر شہباز شریف کی ملاقات پارٹی امور اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال یہ ایک ہفتے میں شہباز شریف اور چودری نصار کی تیسری ملاقات ہے ایم کیو ایم کی ایک اور پتنگ کٹ گئی سمیتہ افزال نے بھی پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی مصطفیٰ کمال نے فاروق ستار کو ہارا ہوا شخص قرار دیا کہا فاروق ستار پر پی ایس پی کے دروازے اب ہمیشہ کے لیے بند ہیں مر جاؤں گا پاک سرزمین پارٹی میں نہیں جاؤں گا فاروق ستار نے صاف کہہ دیا بولے دھونس سے کارکنوں کے بفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں آرمی چیف اور چیف جسس سے نوٹس لینے کا مطالبہ آج شام جنرل ورکرز اجلاس سے طلب کر لیا فاروق ستار نے صبح پریس کانفرنس کی خالق بقبل صدیقی نے شام میں وضاحت مانگ لی کہتے ہیں دو ایم پی ایس کی کانفرنس کا جائزہ لیا جائے ہمارے عراقین کو درائی جا رہا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں کراچی میں اس دن رینجرز کی پچیسویں پاسنگ آؤٹ پر ایک تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں نے عملی مظاہرہ کیا تقریب کے مہمانے خصوصی کور کمانڈر کراچی نے حالہ کارکردگی افسران اور جبانوں میں احزازات تخصیم کیے اسلام علیکم مات شہ بجے کے بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں علیہ عابد سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکار پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس بھی ایکشن میں آگئی تشدد کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا مزید جانیں گے اسی بارے میں آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس سے فیضان بتائیے گار کے ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس سے کیا معلوم ہوا اور واقعہ کیوں پیش آیا تھا تشدد کا آج یہ بلکل یہ ٹریفک پولیس کا ہیٹ کانسٹیبل ہے راشد جو کہ رسالہ کے علاقے میں تہام ڈیوٹی دے رہا تھا رونگ ویپر گاڑی چلانے والے ہائیروف سوار چار افراد کو روکا اس کے بعد تلقالامی ہوئی تہام چار افراد میں مل کے ٹریفک پولیس اہلکار پر تشدد کیا جس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس کے بعد آئی جس نے نوٹس لیا اور پولیس حرکت میں دو ملزمان کو اس میں گرفتار کیا ہے مہتاب اور جواب نام بتائے گئے ہیں دونوں ملزمان کے جن کو گرفتار کرنے کے بعد رسالہ تھانے میں سرکار کی مدیت میں جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو ہوئی تھی جس میں بلکل دیکھا جا سکتا ہے کہ سادہ لباس یہ کچھ افراد ہے جو کہ تریفک پولیس اہلکار پر تشدد کر رہے ہیں تاہمی دو ملزمان ہیں جن کی تصویر بھی آج جیوز سے حاصل کی ہے ایک جواب ہے اور میتاب ہے جن کو گرفتار کیا اور مزید کانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے بہت شکریہ آپ کا فیضان چلیس اور ابھی آپ کو خبر دیں گے چیف جسس نے بکلہ سے کل ہرتال کی کال واپس لینے کی اپیل کر دی ہے بکلہ کے جانب سے کل ہرتال کی کال دی گئی تھی جسے واپس لینے کی اپیل کی گئی ہے آج جو چیف جسس نے بکلہ سے ہرتال واپس لینے کی کال کی اپیل کی ہے چیف جسس کے بکلہ سے ہرتال کی کال واپس لینے کی اپیل کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ کال واپس لے لی شائے لاہور میں جسٹس اجازل احسن کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہرتال کی کال دی گئی تھی اسے واپس لینے کی اپیل کی گئی ہے ہرتال کی کال واپس لینے کی اپیل تو کر دی گئی ہے لیکن لاہور میں جسٹس اجازل احسن کی رہائش پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور فائرنگ دو مختلف اوقات میں کی گئی تاہم پولیس کو خبر تک نہ ہوئی میڈیا کو بھی سپریم کورٹ کے اعلامیے سے اس واقعے کا پتہ چلا چیف جسٹس نے جسٹس اجازل احسن کے گھر پہنچ کر آئی جی پنجاب کو طلب کر لیا لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں نامعلوم افراد نے جسٹس اجازل احسن کی رہائش گاہ پر فائرنگ کر دی سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق فائرنگ کا پہلا واقعہ صبح چار جبکہ دوسرا نو بجے پیش آیا پہلے واقعے میں گولی گھر کے مرکزی دروازے پر لگی جبکہ دوسرے واقعے میں گولی کچن کی کھڑکی پر لگی اطلاع ملنے پر چیف جسٹس فوری طور پر جسٹس اجازل احسن کی رہائش گاہ پہنچے اور آئی جی پنجاب کو بھی طلب کر لیا وزیر آزم شاہد خاکان اباسی اور وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف نے بھی واقعے کا فوری نوٹس لیا اور آئی جی پنجاب کو ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا واقعہ جتنا سنگین ہے اتنا ہی پرسرار بھی ہے کیونکہ چار بجے فائرنگ ہوئی تو پولس کیوں غافل رہی جائے وقوعہ پر کوئی پولس آفسر یا سیکیورٹی اہلکار کیوں نہ پہنچا پانچ گھنٹے بعد ایک بار پھر فائرنگ ہو گئی اس کے باوجود کوئی پولس اہلکار جائے وقوعہ نہ پہنچا میڈیا کو واقعے کی اطلاع سپریم کورٹ کے اعلامیے سے ہوئی میڈیا پر خبروں کے بعد رنجس کے اہلکار بھی جسٹس ایجازالحسن کی ریاہشگاہ پہنچ گئے وزیر قانون پنجاب رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں جسٹس ایجازالحسن کے گھر پر پہلا حملہ رات گیارہ بچے اور دوسرا صبح نو بچے ہوا واقعی کی تحقیقات جاری ہیں ملزم جلد کا ٹہرے میں ہوں گے جسٹس ایجازالحسن کے گھر پر فائرنگ کا پہلا واقعہ رات گیارہ بچے دوسرا صبح نو بچے پیش آیا ملزمان کا مقصد افراد تفریب بھیلانا ہے وزیر قانون پنجاب رانہ سنہ اللہ نے بتا دیا کہا فائرنگ کے وقت سیکیروٹی موجود تھی جو واقعہ ہوا ہے کہ رات کوئی تقریباً گیارہ بجے کے لگ بچے وہ ایک فائر جو ہے وہ ان کے گیٹ پہ آکے ہٹ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد آج صبح کوئی آٹھ بجے کے بعد جو ہے وہ ایک فائر جو ہے وہ ان کی بلٹ جو ہے وہ ان کے جو سائیڈ ہے انگر کی اس نے کچن کی سائیڈ کے جو ہے وہ اندوں کے آگے نگا ہے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو نشانہ بنانے کا مقصد یہ رہا ہے کہ پورے معاشرے میں جو ہے وہ ایک خوف و حراز کی فضا پر لے افراد تفریب ہو انہوں نے ذمہ داروں کو جل کٹہرے میں لانے کی یقین دہانی کرائی اس وارے میں سی سی ٹی وی فوٹی سے بھی جو ہے وہ مدد بھی جا رہی ہے تو ہوفیلی یہ جو بھی ملزمان ہیں مسلسل دو مرتبہ فائرنگ ہونا کس کی نا اہلی ہے رانہ سناؤلہ نے اس سوال کا بھرپور دفاع کیا آج بھی اسے گھتگو میں رانہ سناؤلہ نے عمران خان کے واقعے میں سیسیلین مافیا کے ملوث ہونے سے متعلق بیان پر بھی تنقید کی مران خان جو ہے نا یہ تو کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور اس کا اپنا بنیادی مقصد جو ہے وہ ملک میں اپنا تقریقہ لانا اور اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرنا ہے یہ بلکسمتی ہے کہ اس قسم کے جو ہے وہ ذہنی اور پر عدم توابزن کے حامل لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی شاصل میں داخل ہو چکے ہیں وزیر قانون پنجاب کا کہنا تھا کہ تحقیقات میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد بھی لی جا رہی ہے اب آپ کو بتائیں کہ جسٹس اجازال احسن کے گھر پر فائرنگ کے واقعے کی مضمت کا سلسلہ چاری ہے سیاسی رہنماؤں نے ججز کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے اور ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے لاہور میں جسٹس اجازال احسن کے گھر پر فائرنگ کے واقعے کی سیاسی سماجی اور قانونی حلقوں نے شدید مضمت کی وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو قانون کے کٹہرے ملانے کی ہدایت کر دی چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم شباز شریف نے اظہار افسوس کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کو ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کر دی چیرمن تاریخ انصاف نے کہا کہ جمہوریت کے خلاف سیسیلین مافیا کی طرز کے حرب ناقابل قبول ہیں پی ٹی آئی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے آصف زرداری نے تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو بے ناقاب کیا جائے چودری شجاعت اور پرویز الائی نے واقعے کی جیڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا خرشید شاہ، شاہ محمود قریشی، سعاد رفیق، ڈاکٹر صاحب القادری نے بھی واقعے کی شدید مضمت کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا سپیکر قومی اسمبلی سردار آیال صادق نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات بروقت اور شفاف ہوں انتخابات میں کوئی بھی انجینئرنگ قابل قبول نہیں ہوگی وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے میرا ہلکہ ہی چھے ہلکوں میں بٹ گیا میرے پاس اب ہلکہ ہی کوئی نہیں ہے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن سر پہ ہے پاکستان میں بہت ایکسپیرمنٹ ہوئے میں بھی سعاد رفیق صاحب کی طرح یہی چاہوں گا کہ یہ وقت پہ الیکشن ہو فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اور جو انجینئرڈ الیکشن ہوتے رہے ہیں ماضی میں یا حکومتیں بنتی رہی ہیں انہوں نے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکلا کیا اب ہم امید رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں اور کوشش میں بھی رہیں گے کہ کسی طرح کی انجینئرنگ الیکشن میں نہ ہو یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ نہ صرف افسوسناک واقعہ ہے جو کہ ایک عالی عدلیہ کے جج کے اوپر کے گھر کے اوپر فائرنگ کی گئی مگر کسی بھی تہذیب محضب معاشرے میں اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اس کی ناصر مضمت کی جاتی ہے بلکہ جل سے جلد ان لوگوں کو پکڑ کے اور ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اب آپ کو بتائیں گے کہ سابق وزیر داخلات شہدری نصار علی خان کی شہباز شریف سے ملاقاتیں تیز ہو گئی ہیں چہدری نصار آج پھر صدر مسلم لیگ نون سے ملاقات کے لیے پہنچے جہاں پارٹی امور اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا مریم نواز سے ناراض چہدری نصار کی شہباز شریف سے ملاقاتیں تیز ایک ہفتے میں تیسری بار ملنے پہنچ گئے گزشتہ روز ٹکٹ کے معاملے پر کھل کر برسنے والے چہدری نصار نے آج لاہور میں وزیرہال پنجاب شہباز شریف سے ملاقات کی جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا شہباز شریف نے دورہ کراچی اور پشاور پر چہدری نصار سے تبادلہ خیال کیا جبکہ مسلم لیگ نون کو مضبوط بنانے اور آئندہ الیکشن سے متعلق بھی گفتگو کی گئی فاروق ستار کا کہنا ہے کہ دھونس دھمکی کے ذریعے کارکنان کی بفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف جسس نوٹس لیں ملاقات کے لیے وقت دے ایمکیم راہنما نے سبال کیا کہ ہمیں انتخابی سیاست سے باہر کیوں کیا جا رہا ہے پی ایس پی میں شمولیت کے لیے دھمکیاں مل رہی ہیں سربراہ ایمکیم پاکستان فاروق ستار نے الزام لگا دیا کراچی پی آئی بی کالونی میں فاروق ستار کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور پھر پریس کانفرنس میں فاروق ستار نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا پی ایس پی کے لوگ فون پر بیٹھ کر کسی کے ذریعے سے بلاوا بھی بھیجیں اور بلایا بھی جائے اور ملاقات بھی کی جائے کبھی دبے دبے لفظوں میں کبھی کھلے کھلے لفظوں میں انہوں نے مرتے دم تک پی ایس پی میں شامل نہ ہونے کا اعلان بھی کیا آج میں نے کہہ دیا کہ میں مر جاؤں گا پی ایس پی میں نہیں جاؤں گا مر جاؤں گا کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں جاؤں گا جیوں گا تو ایمکیم کے لیے اور مروں گا تو ایمکیم کے لیے فاروق ستار نے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر اور جیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل کی میں چیف آف دی آرمی سٹاف صاحب سے یہ کہتا ہوں جنرل کمر باجوا صاحب سے جنرل نوید مختار ڈی جی آئی ایس آئی چیف جسٹس سپریم کورٹ آ پاکستان ساکھ اب نصار کہ اب ہماری زندگیوں کی زمانت دینا آپ کی سمیداری صرف برا ایمکیم پاکستان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھیوں کو دبائی سے جان سے ماننے کی ٹیلی فون کالز بھی موصول ہو رہی ہیں ادھر پاک سرزمین بارڈی نے فاروق ستار کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے مصطفیٰ کامال کا کہنا ہے کہ ایمکیم والے ایک دوسرے کے خلاف چلا رہے ہیں تو کیا ہم نے انہیں بھیجا تھا کیا ایمکیم میں لڑائی بھی ہم نے کرائی ہے الیکشن سے پہلے مصطفیٰ کامال کے تیور بدلنے لگے کبھی مفاہمت اور کبھی الزامات کی سیاست کرنے لگے پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کبھی فاروق ستار کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں اور کبھی مصطفیٰ کمال کو فاروق ستار پر جلال آ جاتا ہے اس کی کوئی اوقاتی نہیں ہے اس کو تو جو وہاں سے آتا ہے پرچہ وہ پڑتا ہے وہاں سے پاک سرزمین پارٹی کے دروازے فاروق ستار کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہیں فاروق ستار اب اس پارٹی میں کبھی بھی نہیں آئیں گے کبھی بھی ان کو نہیں لیں گے رسوائی اس آدمی کا مقدر ہے مصطفیٰ کمال نے الزام آئیت کیا کہ ہر جلسے سے پہلے فاروق ستار انیس قائم خانی کو کارکن بھیجنے کا کہتے ہیں سینٹ الیکشن والے دن بھی فاروق ستار دو ووٹ کے لیے انیس قائم خانی کے منت کرتے رہے پھر الیکشن والے دن سینٹ کے الیکشن والے دن فاروق ستار انیس قائم خانی کو کال کر کے منت کرتے ہیں دو ووٹ دے دو اور بادر آباد والوں کے خلاف جو ہے وہ پورا تبرہ پڑا انہوں نے موسیقی